پہلی دفعہ چونکہ پنجابی خطیبہ تھے پنجاب دے علاقے جرینہ فیصلہ باد لاہور سرگودہ سیالکورٹ گجرنہ اے کہ روڑ پکے دے میرے کچھ دوست پرانے واقف انہا دے والے اے ڈیٹ ارجسٹ ہوئی اور میں تھے آزر ہویا کوشش کرے آجے کہ جو میں کمان انہوں پہلی فرصت سمجھے آجے وصول کرے آجے اے نا ہوئے کہ میں جدو واپس جاواں تھے اے سوچ کے جاواں کہ میں موتی ریل اچ ریت اچھ سوٹایا جیڑی زبان تو انہوں دو زبان نہیں چون کلیر سمجھ آؤں دی او دے چون کم دینا ہے اردو آؤں دی یہ تے میں اردو بول لی نا ڈبل ایم اے پنجابی ہے تے پھر سمینو زیادہ سواد آئے گا اے ان تو آڈی مرضی ہے کوئی دوستہ نے فرمیشے کی تھی ہے انشاءاللہ عزیز اگر تو آڈی موج بن گئی تے او بھی میں پوری کرن دی کیونکہ میری زندگی تھی پہچانی خاجہ دے لڈو نے پورے پاکستان چا نہیں انٹرنیشنل لیول تے پشلے سال خاجہ مہینو دی نجمیری علیہ رحمہ دے ارس تے سب تو زیادہ میرا کیسر سیل ہویا خاجہ دے لڈو اور انشاءاللہ عزیز میں کوشش کرانگا اگر معل بن گیا گلے اجازت دیتی چونکہ لگاتار پڑھ رہے ہیں تیت اسی درود پڑھو تاکہ میں خطبہ پڑھا نقودہو میں پہلے کبر آنی سکنا میں او خطبہ لگا پڑھن جڑا میں تین واری مدینے پڑھے ہے آکڑ نہیں میں نو سننا تے چیرے نکھار کے علماء بین کچھ لے جاؤ گے میرے کلوں ہاں کیونکہ سنتیس سال میری سروہ سے خطابت دی دنیا دی کچھ سک کے جاؤ گے خطبہ پڑھن لگنا جڑا بغداد دا پیر جہ دے ناد یا یار میاں دوانا ہے او بغداد دے میں پڑھتے پڑھ دے سی اور تین واری میں شرف آس میں نبی دے مدینے چھ ملاد پڑھے ہے تو تھے پڑھے ہے نقمدہو ونسلی موضوع میرا شان اولیاء ہے لیکن جوکہ محفل ملاد دی ہے لہٰذا میرا زین ایبی میں خطبیچ ملاد پڑھنا تو تقریر ایچ شان اولیاء پڑھنا نقمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اللہزی روحوہو نسخة الاخدیات فی اللہ خود قلبوہو خزانت الحی اللہ زی لا یموت جنا مولویانے ٹولے پڑھنے نونا نواربین الگی دلجس بھی ہے اللہزی روحوہو نسخة الاخدیات فی اللہ خود قلبوہو خزانت الحی اللہ زی لا یموت توسل کی بریائے وخمام الجبرود جسدوہو سورة مان الملک والملکود اللہ زی ہوا فالکو صبح انوار الوحدانیہ وطلع تے شمس الاسراری ربانیہ وبحجہ تے کمر الحقائق سمدانیہ وطوری تجلیہ تے الیسانیہ وعرش حضرات الحضرات الرقمانیہ انہ مولیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرن فی سرن مستورن بے سرن لے سرن لا یالم عالمن بلا یدرکو مدرکن بلا یاکلو لاکلون سبحانہ رب کا رب العزت امم یاسفون قال اللہ جللہ شانہو فی کلام خیل مجید وفرکان الحمید وہو اصدق القائلی وقول خل حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یمہ اللہ ما یشا ویثبت واندہو ام الكتاب قال اللہ جللہ شانہو فی مقام آخر اللہ یجتبی الیہ من یشا ویہدی الیہ من ینیب اِنَّ اللَّهَ خَوَمَا لَا اِكَتَهُ يُسْلُونَا الَنْ نَبِي یا نبی کے اندر واجنی دوڑے پہنے جائے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْخِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اضْرُود پڑھو نبی رضا آتے گا قابل سادہ اترام علماء زیت شام سٹیج علماء نل پرے ہیں میرے مسلک دی زینت نے اللہ اِنَّ دَسَایا ساڑھے سیران تے اے سارے میرے تو سینئر نے سارے اہلِ علم نے سارے فاندِ ماہر نے اور نادخانہ نے مصطفیٰ نقیبِ مافل اور میرے مزبان اور میرے غیور سننی جوانوں دوستوں عزیزوں بچیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ ابتدائی پانچ منٹے چی میں چیک کر لینے پھر تُسی علم سن دے ہو یا صرف سورتے ٹولے سن دے ہو میں ترجمہ لگا کرنے یا مخلاف ہما یشا اللہ دے میں لکھی تقدیر مٹا دینا ہاں سمجھندی کوشش کرنی ہے جو لوکی پڑھ دینے میں نہیں ہو پڑھ دا اللہ دے میں لکھی تقدیر مٹا دینا ویس بیت نا لکھی ہوئے تے میں لکھ دینا پھر بولنے لکھی ہوئی تقدیر مٹا دینا نا لکھی ہوئے لکھ دینا اندہو ام الكتاب اللہ دے ام الكتاب دا مالک تے میں بس میرا پہلا سوال ہے ایتھے ہی علمی نکات دا لطف آئے گا بچہ تختی لکھے تے مٹایا دو وجہ تو جاندہ ہے یا غلط لکھے تے استاد اندہ رابٹ رائٹ ڈاؤن اگین انو پوچھوئے غلط لکھے ای ٹھیک لکھ میرا خیال ہے میں ہاں کوئی اندھی نہیں بولدہ پیا بندہ غلط لکھے تے استاد کے اندھے انو پوچھتے صحیح کر کے لکھ ایک وجہ بندہ باد صورت لکھے تے استاد کے اندھے پھٹی پہنچوئے سونا کر کے لکھ ایتھا مطلب ہے جا گیا جے علماتے میں سوال لگا جے کرنا پھر سمجھ دو وجہ تو مٹایا جاندہ ہے یا غلط لکھئے تے پھر مٹائی دے یا باد صورت لکھئے تے پھر مٹائی دے اللہ غلط بھی نہیں لکھ دا باد صورت بھی نہیں لکھ دا میں نو مولوی دسو پھرو لکھ کے پھٹی پوچھ دا کیوں ہیں پھر سمجھو ای نو پھیر دا رہا یا میری آنکھا دے نا پا یہ تے جائی دا یا گئی چوٹی ہندی ہے پھر سمجھو لکھی ہوئی تحریر مٹائی دیئے دو وجہ تو میں نو میرے میز با دسیاسی مولوی یہ کہا سانو سمجھی نہیں آئی پتر جو سمجھ نہ آئی تے میں نو سندہ دا فیدہ کی ہے پھٹی لکھ کے پوچھی دیئے دو وجہ تو سمجھو دی پنجابی دی یا بچہ غلط لکھے تے استاد کہیں دا پتر بیٹا اس کو صاف کرو درست کر کے لکھو ایک وجہ یاو باد صورت لکھے ایمیٹا کھو کھوڑے تے استاد کہیں دا اور سونا کر کے لکھ تو کنیاں بجا ہوگی دو غلط لکھے پھر پوچھ بد صورت لکھے پھر پوچھ جد اللہ غلط بھی نہیں لکھ دا اللہ جمیل ان یو حب الجمال خود سونا ہے تے حسن پسند کر دا بد صورت بھی نہیں لکھ دا سیدہ اسوال پھراندہ یا مہلا میں لکھی تقدیر مٹا دینا جد غلط نہیں لکھ دا پھر مٹاندہ کیوں جد غلط لکھ دا ہے نہیں جد بد صورت نہیں لکھ دا جاگیوں نعرہ لائیں تیراج میر تک نعرہ جائے غلط بھی نہیں لکھ دا بد صورت بھی نہیں لکھ دا بس تقدیر لکھ دا اپنے بندیاں دی جدے کہنت تقدیر پوچھ کے پھر لکھ دا انہوں ولی آن دے میرا خیال ولی دی سمجھے نا نو آ جائے گی آج تک نی کو پڑھ کے جاوائے گا جدا میں پڑھا گا ہاں نخرے نا پڑھ دا پڑھ رہے ہیں جدے کہنت اللہ تقدیر پوچھ دے ہونہ لامہ اقبال پوچھوان دے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی گر ہو ذوک یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر اللہ غلط بھی نہیں لکھتا اللہ بد صورت بھی نہیں لکھتا پھر لکھ کر مٹاتا کیوں ہے اس لیے کہ جب تقدیر لکھتا کچھ بندہ کہ دے یا اللہ ایسے نہیں ایسے لکھ تو جس کے کہنے پہ وہ پوچھ کے نیا لکھتا ہے اسے ولی کہتے تو انہوں سمجھ آئی کہ میں دو میں بولا بولیاں بول سکتا جدے کہنت اللہ پھٹی پوچھ دے انہوں کی کہیں دے نہیں ولی اگے چلو اگے تھی بحث کرنی اللہ یج طبی الی خی میں یش سمجھ جی تو سمجھ ناوی آت کھڑا کرنا میں ہر زبان ہی سمجھ آوان گا اللہ آنت ہے کو جب بندے ہی ہو جائنے جنہ نو میں اپنے قرب واسطے چون لیں میں مقام والایت تھی پڑھنا ہے وی یہدی اللہ ہم یونی جڑے ڈائریکٹ سیلیکشن اچھ نہیں آؤں دے وہ محنت کرن تھی میں اپنے کاروال جان والا رستہ آسان کر دے جا گیا جی اللہ تک پانچند علماء رست دونے زبان سمجھ نہیں آرہی اللہ تک پانچند کنے رست سمجھ دے مولوی جی میں سمجھ رہے ہیں کنے رست دو ایک رست سلوک دا را آن دے دو جی رست جذب دا را آن دے میں سمجھ آن گا جی سلوک تے چل کے اللہ تک پانچے انہو سالک آن دے جی جی جذب والی لائن تے چل کے اللہ تک پانچے انہو مجذوب باندے نے ولایت پڑھ رہے ہوں جی سلوک دی لائن تے چل کے اللہ تک جائے انہو سالک آن دے جی جی جذب والی لائن تے چل کے جائے انہو مجذوب باندے سالک تے مجذوب اچھ فرق کی دیکھ میں تے جات بن جی جی میند کر کے جلیاں پا کے ریاستہ کر کے چلے کٹ کے اللہ تک پہنچے انہو سالک آن دے جنہو اللہ آپ چون لوے انہو مجذوب آن دے مرضی یہ تا ڈی بات سمجھ آرہی جی 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 جلیاں پائے رات نو جاگے ریاستہ کرے مین تا کرے پھر او دے تک پہنچے او سالک جی ستا ہوئے او کرم چا کرے او چوگل ہوئے انہو مجذوب آن دے اجی بھی تے سمجھ نہیں آئی تے آج زندگی چی مولوی بھی پہلی واری فکرہ سنن گے جدوں بندہ آرف بن کے اللہ اللہ کر کے حضوری دی محفل چی پہنچ دے دو شربت دے پیالے ایک سفید رنگ دا ایک سرخ رنگ دا میرا نبی جنہو سفید شربت پیاد ہے او سالک جنہو سرخ پیاد ہے او مجذوب میں تے اے ہو جی تکریر رہون دی تو مرزی سن لو بولو سمجھ آرہی سالک اور مجذوب پانچ منٹ ہو رکھے صرف پانچ منٹ اس تو زیادہ نہیں پھر آسان کم ولایت دیا کسمہ شان اولیاء ہے نا ولایت دیا کسمہ نے چار ایک وری بولو گے پھر بولو گے چار ولایت محمدی ایک ولایت عشقی دو ولایت روی تن تے ولایت وحبی چار پانچ کو ملتے اجازت دیو نا میں اپنے سنا لین دیو پھر سمجھو بولو ولایت چار نمبر ایک ولایت محمدی نمبر دو ولایت عشقی نمبر تین ولایت روی تے نمبر چار ولایت وحبی تے سمجھ ہوں دی جائے گی ولایت محمدی اوس ولی آن دینے جدا اٹھنا بینا کھانا پینا سونا جاگنا ہسنا رونا سونا اٹھنا شریعت دے بلکل نال نال چلے اوس ولی نوان دینے اے ولایت محمدی دا پیکر لقد کانا لکم فی رسول اللہ کے اس وطن حسانہ اے مسلا مجدد الف ثانی شیر ربانی کبراو دینا یار کبراو نا اے ولی کان جن اٹھنا بینا چلنا سونا پھرنا متبع سنت ہوئے اوس ولی نو کی آن دینے اے ولایت محمدی والا ولی سمجھ نہیں آرہی نہیں آرہی چلو میں تھوڑے نمبر تھے تو اڈے گول لہنے نہیں میں کس مہیں پڑھ دا رہا تو تسی اٹھ کے ٹور جوگے کریے میں تھے ڈھر گیا شایطوں نے بولنا نہیں ہوں گاج کیا کہو سبان اللہ میرے نبی جنت اچ گئے فرشتے جنت ایک محل پہ بنا دینے یکوت دینے اٹھان تین اٹھان لا کے فرشتے رک جان دینے میرے نبی نے کیا تسی مسلسل کام کیوں نہیں کر دیں اٹھان سبان اللہ کہیں دیں او دیں نا دیں ایک کسر خلد وچ یکوت بن جان دیں اسی او دیں محل دیں جن دیں سبان اللہ کہیں تو اڈی مرضی سبان اللہ سبان اللہ کہہ روز دیں کوٹھی بنو ہو تے ساری زندگی چیک ڈنگی جی کان دیں بنو آلو تو تو اڈی مرضی ہے میں پہ بیان کرنا ملتان دا شہر غوث الورا بہاو دین سکری ملتان میں ساریاں ولی دا تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا سور وردی خان دان دا میں سور وردی بھی پڑھنے نے ولی میں قادری بھی پڑھنے ولی میں چیستی ولی بھی پڑھنے ملتانی بہاو دین ذکری ملتانی علی رحمہ اے بیٹھے نے ایک نوجوان لڑکی عابدہ وضو کران دی سی زور دے ٹائم مرید نہیں سی انہیں کروا لوٹا اسطا وقت تسی کیا دے لوٹا انہیں پانی دا پر لے اونا تے لیا کے کہنا مرشد وضو کرو ایک دن لوٹا لے کے آئی غوث سمانے دا بیٹھا سمجھ آری جے انہیں کیا مرشد وضو کر میں نو وکھی تے غوث نے انج اس بچی دے چیرے والے وکھی تے متھے تے لکھی دو زخی متھے تے کی لکھی بس غوث دے جسم تے کپ کپی آئی مالک قیامت دا دن ہوئے گا میں ولیان چھ کھلوتا ہوں آنگا اے سپاس مجدد ہوئے گا اے در فرید ہوئے گا اے در نوش ہوئے گا اے در شیر ربانی ہوئے گا میری مجودگی ویچ جدو میری ایس درویش رین فرشت دوزک جا کے سٹن گے میری عزت نہیں رہنی میرے خواہ گلدی سمجھ جا رہی جدو گو زمانے دینے کیا اے پروردگار اے سن دی یا قوم اے جدو زمانے دے گو اس نے کیا اے پروردگار اگر قیامت والے دینے اس لڑکی اے میری مری دے میری یا اکھا دے سامنے اگر فریستے نو پکڑ کے دوزک وی چلے گئے میری عزت نہیں رہنی اے پروردگار یا مخل خوما یا شا تُ لکھی تقدیر مٹا دے لے اے پروردگار اے متھے اتو اے دی پیشانی اتو دوز کی نشان لے کے جنت لے گھ